اسلام علیکم دوستو میرا نمی جاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ایجاز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے آئے ہوں جس میں آج ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں انفنکس کے فولی لیٹس لیپ ٹوپ کے جیرے اور یہاں پہ اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی لے کے آئے ہوں یعنی کہ میں ایک دینے والا ہوں یہاں پہ آپ کو گیو اوے تو میرے پاس مجود ہیں بہت ہی زبردست بلوٹو ائر فون جی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلٹو کمپنی کے میرے پاس یہ بلوٹو ائر فون مجود ہیں جن کا آج میں کرنے والا ہوں گیو اوے تو اگر ان ائر فون کی بات کی جائے تھے بہت ہی زبردست کوالٹی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوٹو 5.0 کا سپورٹ یہاں پہ ملتا ہے آپ کو پلس ای ڈی آر کا جو سپورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایکٹیو نویس کینسلیشن کے ساتھ آپ کو ملیں گے یعنی کہ انسی کا جو فیچر ہے وہ بھی اس میں دیا گیا تو اگر اس کی ورد کی بات کی جائے تو ان کی جو پرائز ہے وہ 3,500 روپے لیکن یہاں پہ یہ آپ کو ملنے والے ہیں بلکل فری اس گیو اوے میں پارٹسپیٹ کرنا بہت زیادہ سمپل ہے آپ نے سمپلی میرے یوٹیوب چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور آپ نے چھوڑ دینا ہے ایک پیارا سا کومنٹ اور آپ نے مجھے کر لینا ہے انسٹاگرام پہ فولو کیونکہ جیتنے والے کا جو نام ہے وہ میں اپنے انسٹاگرام کی سٹوری پہ ہی لگاؤں گا اور اگر آپ ان کو ویسے بھی پرچیز کرنا چاہیں تو یہ آپ انفینکس کی اوفیشل وائب سائیڈ ایکس پار ڈوٹ پی کے اوپر بھی مجود ہے تو آپ وہاں سے بھی ان کو پرچیز کر سکتے ہیں تو چلی آتے ہیں اپنی مین ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں بوکس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹوپ کا جو موڈل ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے ان بوک ایکس ٹو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیپ ٹوپ ہے ملٹی کلرز میں جو ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں Core i3, Core i7 اور Core i5 کے ساتھ جو ہے یہ لیپ ٹوپ آپ کو ملنے والا یعنی کہ انٹل کے جو تین پروسیسر ہیں وہ آپ کو اس لیپ ٹوپ میں دیکھنے کو ملیں گے تو اب نظر ڈال لیتے ہیں اس کی بیک پہ اس کی دیئے گئے سپیسیفکیشن کے اوپر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک کے اوپر جو سپیسیفکیشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو موڈل ہے وہ ہے ان بوک کا ایکس ٹو اور کلر جو میرے پاس موجود ہے وہ ہے گری اور اگر اس کے پروسیسر کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں Core i7 کا جو ٹینتھ جنریشن کا انٹل کا پروسیسر ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کا موڈل ہے دس پینسٹھ جی سیون اور ریم کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8GB کی جو یہاں پہ ریم ہے وہ آپ کو دی گئی ہے DDR4 اور 512GB کی جو SSD ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اگر یہاں پہ بیٹری کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 4330 امی ایچ کی جو بیٹریہ دی گئی ہے 50 وارڈ کی یہ بیٹری ہے اور اگر اس کے ڈسپلی کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 14.1 انچ کا فل ایچ ڈی IPS جو ڈسپلی ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ونڈو 11 ہوم جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 170,000 پر کے قریب جو ہے آپ کو افیشلی انفنکس کی ویب سیٹ کے اوپر سے مل جائے گا جس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا تو چلیے بوکس کو جلدی کر لیتے ہیں اوپن اور دیکھتے ہیں کی لیپ ٹوپ دیکھنے میں کیسا ہے اوکے جی تو بوکس کو اپن کرتے ساتھی آپ کو مل لیتے ہیں یہاں پہ آپ کا لیپ ٹوپ اور اگر اس کے لیفٹ سیڈ کی بات کی جائے تو یہاں پہ اس کا دیا گیا ہے پاور اڈاپٹر اور اگر اس کے پاور اڈاپٹر کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنتالیس وارڈ کا جو پاور اڈاپٹر ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اگر اس کی چارجنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی کی جو چارجنگ کیبل ہے وہ آپ کو اس لیپ ٹوپ کو ساپ دیکھنے کو ملے گی مزید باکس میں نظر ڈال لیتے ہیں تو لیپ ٹوپ کے ایک میں رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو مینول بکس وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے علاوہ باکس میں کچھ بھی نہیں ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنے لیپ ٹوپ کی طرف اوکے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیپ ٹوپ کی فرسٹ لک اور اگر اس کی لک کی بات کی جائے تو بہت ہی زبردست جو لک ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے ڈیول ٹون جو ہے وہ اب یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو دیا گیا اور سب سے مزے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو فلی جو میٹل فریم ہے یعنی کہ الیمینیم کا جو فریم ہے فلی فریم جو ہے وہ الیمینیم کا یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور اگر اس کے ویٹ کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہے اس کا جو ویٹ ہے صرف 1.24 کلو گرام ہے یعنی کہ یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے آپ ایزیلی اس کو جو کیری کر سکتے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی جو تھکنس ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہے اور اگر اس کی بلڈ کوالٹی کی بات کی جائے تو جو اس کی بلڈ کوالٹی ہے وہ یقین مانے مجھے بہت ہی زیادہ زبردست لگی ہے کیونکہ میٹل پارٹی ہونے کی وجہ سے اس کی جو لک ہے وہ بہت زیادہ پریمیم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی جو اس کی بلڈ کوالٹی ہے وہ بھی کافی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور اگر بعد کی جائے اس کے لیفٹ سائیڈ کی پورٹس کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹائپ سی کی جو پورٹ ہے چارجنگ کے لیے وہ یہاں پہ دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ایک مل جاتی ہے یو ایس بی ٹائپ اے کی پورٹ 3.1 کی اور ایچ ڈی ایم ای جو پورٹ ہے وہ بھی یہاں پہ دی گئی ہے اور اگر بعد کی جائے اس کی رائٹ سائیڈ کی تو رائٹ سائیڈ پہ بھی آپ کو ایک یو ایس بی ٹائپ اے کی جو پورٹ ہے وہ دی گئی ہے اور یہاں بھی موجود تھا 3.5 ایم ایم کی پورٹ اور یہاں پہ بھی آپ کو دی گئی ہے ٹائپ سی کی پورٹ اور یہاں پہ آپ کو ایک مل جاتا ہے کارڈ ریٹر مائکرو ایس جی کارڈ ریٹر جو ہے وہ بھی یہاں پہ دیا گیا اور اگر اس کی بیک کی بات کی جائے تو بیک پہ آپ کو اس کے مل جاتے ہیں کچھ ائر وینڈ کولنگ کے لیے اور یہاں پہ آپ کو یہ جو دو وینڈ نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکل اس کے سپیکر ہے یعنی کہ اس لیپٹوپ میں آپ کو ڈیول سپیکر جائے وہ دیکھنے کو ملے گا تو لیپٹوپ کو میں جلدی سے کر لیتا ہوں اور مزید اس کی جو سپیسیفیکیشن ہے اس کے اوپر ہم نظر ڈال لیتے ہیں تو لیپٹوپ کو ہم کر لیتے ہیں تو لیپٹوپ کے اگر لک کی بات کی جائے تو کافی پریمیم جو لک ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو ڈسپلے کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو 14.1 انچ کا فل ایچ ڈی آئی پی ایس جو ڈسپلے ہے وہ یہاں پہ دیا گیا اور یقین معنی ہے اس کا جو ڈسپلے ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے تو یہاں پہ آپ اس کی جو ڈسپلے کی کوالٹی ہے وہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کی جو کلرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں پل ایچ ڈی ریزولیشن کا یہاں پہ جو ڈسپلے ہے وہ دیا گیا ہے آئی پی ایس ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ڈسپلے کی کوالٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ کمال کی ہے یہاں پہ جو ڈسپل ہے یہاں پہ میٹ کی فنشنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی جس کی وجہ سے آپ کو جو لائٹ کا ریفلیکشن ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا بیزل جو ہے وہ یہاں پہ بہت ہی کم ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی زیادہ بیزل یہاں پہ کم رکھے گئے ہیں اور اگر اس کے ڈسپلے کے ٹوپ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو ایک ایچ ڈی کیمرہ جو ہے 720p ریزولیشن والا جو یہاں پہ دیا گیا پلس یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں دو مایکرو فون اور یہاں پہ آپ کو دو مل جاتی ہیں دو LED فلیش لائٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو LED جو فلیش لائٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ دی گئی ہیں جن کی وجہ سے آپ لو لیڈ سچویشن میں بھی اگر آپ کوئی ویڈیو کول وغیرہ کرتے ہیں سکائپ وغیرہ پہ تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ دو پاور فل جو لائٹ ہیں وہ اس لیپٹو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کی بورڈ کی بات کی جائے تو یہاں پہ کافی زبردست جو کی بورڈ ہے وہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا پلس یہاں پہ کی بورڈ میں آپ کو جو بیک لائٹ LEDز ہیں وہ بھی یہاں پہ دی گئی ہیں اوورال اگر اس کی سپیسیفیکیشن کی بات کی جائے تو انفنکس کی طرف سے کافی زبردست جو ڈوائس آئی آپ کو دی گئی ہے کیونکہ اس لیپٹو میں آپ کو ملتا ہے Core i7 کا 10th generation کا پروسیسر پلس یہاں پہ آپ کو DDR4 کی جو ریم ہے وہ دی گئی ہے 8GB اور اگر اس کے سٹورج کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو 512GB کی SSD دی گئی ہے NVME M2 تو جس کی وجہ سے جو لیپٹوپ ہے اس کی جو پرفومنس ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ کمالکی ہونے والی ہے اور اگر اس میں اپریٹنگ سسٹم کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو ونڈو 11 ہوم جو ہے فولی لیٹس جو ونڈو ہے وہ بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر اس کی بیٹری کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو بیٹری ہے وہ 50W کی بیٹری یہاں پہ یوز کی گئی ہے میری ٹیسٹنگ کے دوران یہ جو بیٹری ہے اگر آپ اس پہ ہیوی یوز بھی کرتے ہیں تو تب بھی ایزیلی آپ کو 5 سے 6 گھنٹے تک کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ کا یوز بہت ہی زیادہ نورمل ہے تو آپ کو اس سے زیادہ بھی بیٹری بیک اپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے اس کی چارجنگ کی تو 45W کا جو چارجر ہے فاسٹ چارجر اس کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر اس کے چارجنگ ٹائم کی بات کی جائے تو تقریباً دو گھنٹہ دس منٹ پندرہ منٹ میں تقریباً یہ زیرو سے ہنٹر پرسنٹ تک چارج ہو جاتا ہے اوکی جی تو یہ تھی میری ایک انبوکسنگ اور ایک قوک ریویو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا خیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی